جی علی محمد خان صاحب ون او دی موسٹ لائک ممبرز آن بودھ سائیڈ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد آج دس اپریل ہے بڑا اہم دن چاکستان کی تاریخ کا لیکن آج سے میں بہت سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پیچھے سول اپریل انیس سو اٹھتیس کو قادی اعظم محمد علی جنا جن کی تصویر کے سائے میں ہم سم بیٹھے ہیں ان نے فرمایا تھا کمی بیشی اللہ معاف کرے کوئی مفہوم اس طرح کا ہے کہ امسلمان امسلم is not born to give up if he is forced to be enslaved he'll become barber he'll emerge as سلطان ٹیپو he'll happily embrace martyrdom but he'll not accept slavery اور مجھے اس بات پہ فخر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام امران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی خبول نہیں کی یہاں آج آپ کے چہروں پہ خوشی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آج میں نے جس طرح پہلے دن اپنی ڈیوٹی سنبھالی تو امران خان کے ایک سپاہی کی طرح اور ریاست پاکستان حکومت پاکستان کے ایک خادم کے طور پہ آج پارلیمانی امور کی میری ڈیوٹی تمام ہوئی آج کا دن جہاں بہت سے چہروں کو خوشی دیتے ہوئے جا رہا ہے وہاں بہت سے سوال بھی چھوڑے جا رہا ہے میں نے آج ایوان میں محترم مولانا فضل رمان صاحب کو بھی دیکھا بیسرت پارلیمانی امور کے وزیر کو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں لیکن ایک سوال تاریخ ان کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہے کہ جس شخص جس مرد حور جس مرد بہران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڈی اور چوٹی کی زور لگا دی میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالہ مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے میں کسی کی طرف کوئی تشبیہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم نے یہاں میرا یہ نمہ سال ہے اس پارلیمان میں لیکن یاد رکھی میری بات میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے ہم سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقشت ختم بچکنا ہے اور آپ برداشت کیجئے میں آپ کے نعرے آپ کی ہوتنگ آپ کی خوشیاں برداشت کی ہے میں نے اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں اور یہ میسج ہر اس شخص کیلئے جو آزادی کا پیروکار ہے جو غلامی کے خلاف ہے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حکومت ختم ہو انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا عوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا برداشت کریں تھوڑا سبر کریں برداشت کریں عمران خان صاحب کا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن لیڈر میں اعترام سے نام لوں گا بلاول صاحب بیٹھے ہیں بلاول صاحب عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کے نانا نے آج سے سالوں پہلے اسی اسلام آباد میں مسلم امہ کو گھٹا کیا تو انہوں نے ایک بارے گھٹا کیا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب نے دو مہینے میں دو بارے گھٹا کیا اللہ تعالیٰ کے قرم سے اسی OIC کی کانفرنس میں عمران خان صاحب نے میں وہاں سے دیکھ رہا تھا آپ ہستے جائیں آپ کے ہستے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے میرے پیچھے بھی کروڑا لوگ کھڑے ہیں میرے لیڈر کے پیچھے بھی کروڑا لوگ کھڑے ہیں اور ہم دشمن نہیں ہیں ہم نے ملکے پاکستان کو بنانا ہے لیکن آپ کے طریقے کار سے ہمیں اتفاق نہیں وہاں پہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہوگی جب انہوں سن رہے تھے انہوں نے یہاں سپیچ کرتے ہیں فرمایا وقت ثابت کرے گا کہ کون اصلی شیر ہے آپ کے الفاظ آپ کو مبارک ہوں وقول الناس حسنہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مسلم بلک بنائیں گے عمران خان صاحب نے مسلم بلک کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے عمران خان صاحب نے ازاد خارجہ پولیزی کی بات کی یہ ان کا گناہ ہے میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ روز صرف بہانہ ہے جناب چیرمن صاحب محترم آیاز صادق صاحب کہ روز صرف بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے امران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے مزیراعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی اسلام کمہ کی بات کی مدینہ کی ریاست کی بات کی امران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہوگی یہ بات کی کہ ایب سلوٹلی ناٹ دیان میں حمد بسط اعترام بسط اعترام پروید شب صاحبی تشریف فرما ہے اور میرے خیال میں گیلیز میں صاحب ایک مزیراعظم محترم گلانی صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ رہے آپ کے ساتھ سینٹ میں میں نے بڑا کام کیا لیکن جناب چیرمن صاحب ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے ایبٹ آباد اپریشن ہوا اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر امران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر امران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانمے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاص کار ہیں امریکہ سے معافی کے خاص کار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب جیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاک نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاک نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاک نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے جناب چیرمن صاحب مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا جھکا نہیں پیکا نہیں درہا نہیں آخری کین تک کھڑا رہا اور عمران خانچہ آپ کیا مقابلہ کروگے اس کا اس سپاہی آپ کے پیچھ پڑھ رہے گا بلک کرم سے تو آخر میں آخر میں جناب چیرمن صاحب آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیرمن صاحب میری دعا ہے میرا ملک میرا پاکستان آجے بلتا رہے میری دعا ہے کہ میرے پاکستان کو مضبوط کرتا رہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ کہتا ہے وَقُلْ جَائِ الْحَقْ وَزَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْقَا اور کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل ملتا ہے اور باطل دہائی ملتنے کے لیے جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ وان کی طاقت سے ایک بار پھر اسی پورسے پہ براجمان ہوگا دو دہائیت سریعت سے ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان کو پاکستان طریق انصاف کو میرے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کو آج کی ایک ڈیفائنس آج کئی کھلا ہونا اور آپ میں آج کی ریزیسٹنس مبارک ہو آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمراج کے سامنے کھڑے ہیں جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں جو یہود و حدوس کے سامنے کھڑے ہیں پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات